کس نے کہا ہے کہ آپ شانتی چاہتے ہیں تو یود کو سمجھو اور اب یہاں پر دیوی اہلہ شانتی چاہتی ہیں اور یوراج خنیرہ یود چاہتے ہیں اور اسی لئے دونوں کے بیچ میں پھر سے بحث ہو رہی ہے یوراج کہتے ہیں کہ لڑائی صرف جرود کے حساب سے نہیں مطلب کہ راجہ کی وشتار یا پھر کسی سمپتی کے لیے نہیں کی جاتی جیسے اکثر وہ ابھی تک ہمیں دکھا رہے تھے کہ کرتے آ رہے ہیں ہر جیت کے ساتھ وہ کہتے ہیں راجہ کی گریمہ بڑھتی ہے اس کا مان سمان بڑھتا ہے اس کا شوریہ بڑھتا ہے نام بڑھتا ہے راجہ کی چھوی اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور یہی بات وہ دیوی اہلہ کو سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اہلہ اتحاس میں کشل یودہ ہی کشل شاشک بنے ہیں اور دیوی اہلہ کہتی ہے لیکن لڑائی جیتنے سے گریمہ اور نام صرف راجہ اور سنہ پتی کا ہی ہوتا ہے چھوٹے سبزار جی جن سادھارن کو تو یودکے گاڑن صرف نقصان ہی ہوا ہے اب کہیں بھی دیکھئے وہ کہتے ہیں ہر جنگ میں جان گوانے والے سپاہی ان کا کیا اپنے کھیج چھوڑ کر جان بچانے کے لئے سرکشت جگہ پر جانے والے کسان اور انہیں لوگوں کا کیا کیا ہوگا ان کا وہ سوچئے وہ کہتی ہیں کہ انہیں صرف دکھ ہی ملتا ہے لڑائی گاڑن اور یوراز کہتے ہیں کہ تمہیں صرف یہی آتا ہے تم نے پھر سے عبدیش جنہ آرم کر دیا اور یہی سمجھا ہے تمہاری اور یہی کارنہ ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں بحث ہوتی ہے مگر تم سمجھتے ہی نہیں اور یہاں پر دیوی احلیہ بڑے اچھے سے سمجھ چکی ہے کہ یود کے پر نام کیا ہوتے ہیں یود کیوں آفشکر کیوں نہیں ہے اور یوراز کہتے ہیں کہ یود اور صرف یود کیونکہ یہ اپنا نام بنانا ہے اپنا سوری چمکانا ہے راجہ کا بستار کرنا ہے یا پھر خود کا بستار کرنا ہے پرشنشاہ لوٹنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے یود کرنا ہے اور اسے ہر حال میں جیتنا ہے